بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتا ہوں میرے عزیزوں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والا قد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور تقریم عطا فرمائی ہے تو ہم جو لوگ ہیں کبھی کبھی اتنا کسی انسان کی دشمنے میں آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے دائرے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں اب جس آدمی نے بھی صحابہ کے عشق اور محبت میں غلوب کرتے ہوئے یہ حرکت کی ہے اس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ مرزا صاحب کے سر کے اوپر امامہ شریف بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے چہرے کے اوپر داڑی بھی ہے جو سارے نبیوں کی سنت ہے اس نے اس کا سر کٹ کر کتے کے دھڑ کے اوپر لگا دیا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے لوگ یہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر کیا تاثر لیں گے کیا سوچیں گے کہ صحابہ کے ماننے والے اتنے بدتمید اور بد اخلاق لوگ ہیں نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو صحابہ کے بھی دشمن ہیں وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا سوچیں گے بڑی غیر اخلاقی حرکت کی ہے جس نے بھی کی ہے بڑی ہی غیر انسانی حرکت کی ہے اب دیکھو مرزا صاحب جو صحابہ اکرام کے خلاف بدتمیدیاں کرتے ہیں ان کا جواب اہل علم جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر دے رہے ہیں ہر میدان کے اندر دیوبندی بھی بریلوی بھی الحدیث بھی دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کی غیر انسانی حرکتیں کرنے کے آخر کیا ضرورت ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ جس آدمی نے بھی یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا ہے اس نے داڑی کی بھی توہین کیا ہے اس نے امامے کی بھی توہین کیا ہے اس کو توبہ کرنے چاہیے اللہ کے حضور اس کو معافی مانگنے چاہیے کہ کہیں جو ہے وہ سنت کی اس طرح تضلیل انسان کو ایمان سے خرج کر دیتی ہے اسلام سے باہر نکال دیتی ہے تو ہمیں صحابہ اکرام کی محبت میں اس طرح اندے ہو کر جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے تو جس آدمی نے بھی یہ بدتمیزی کیا اس کو اللہ کے حضور توبہ کرنے چاہیے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت اور سچی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے